ایک اور سوال سبیلوں کے حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ محرم میں سبیلیں لگانا ان سبیلوں سے پانی پینا تو دیکھیں وہ بھی شیعہ حضرات کا مسلک ہے ان کا کونسپٹ ہے کہ وہ حضرت حسین کے نام کی سبیلیں لگاتے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں کسی کو چھیڑے نہیں اپنا مسلک چھوڑے نہیں دوسرے کو چھیڑے نہیں یہ میں اہل سنت والجماعت کے لیے مسائل ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ ہمارے لیے کسی بھی چیز کے جائز اور ثواب ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے دلیل قرآن و سنت ہے صحابہ ہیں تو ہمیں نہ اہل بیعت سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے نہ صحابہ سے نہ قرآن و سنت سے کہ محرم میں صحابہ نے سبیلیں لگائیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیعت میں سے کسی نے سبیلیں لگائی ہوں یا انہوں نے سبیلیں لگانے کا حکم دیا اور کہیں بھی نہیں ملتا یہ عمل بھی بدت ہے ناجائز ہے اس سے اجتناب کریں اور ایک عجیب بات ہے کبھی آپ اس کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور کالے کپڑے پہنتے ہیں اور سبیلیں لگا کے لوگوں کو شربت پلا رہے ہیں تو یہ تو خوشی کے موقع پہ ہوتا ہے نا خوشی کے موقع پہ کھلایا پلایا جاتا ہے تو یہ کنفیوشن ہے کہ یہ خوشی منا رہے ہیں کہ غم منا رہے ہیں تو کھلانا پلانا خوشیوں کے موقع پہ ہوتا ہے تو اس لیے آپ ان چیزوں سے اجتناب کریں نہ سبیل لگائیں نہ اس پہ کھڑے ہو کر پانی پیئیں جو لگا کے بیٹھے وہ اس کو چھیڑے نہیں آپ تنگ نہ کریں وہ اس کا مسئلہ ہے کہ اس کو چھوڑ دیں دنیا میں بہت سارے فرقیں ہیں کس کس کو آپ قابو میں کریں گے یہ ملک میں انارکی پھیلتی ہے ملک میں فسادات ہوتے ہیں کسی سے نفرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو ٹانٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تنز تانے کی ضرورت نہیں ہے جو لگا کے بیٹھا ہوئے لگا ہے جو پی رہا ہے اس کو پینے دیں چھیڑے نہیں لیکن میں آپ کے لئے یہ کہہ رہا ہوں جو اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہیں اگر آپ قرآن و سنت ہی کو فالو کرتے ہیں آپ اہل سنت والجماعت میں ہیں یا تو میں بار بار کہتا ہوں پورے شیعہ ہو جائے دبل دبل مسلکوں پہ چلنا تو یہ دنیا میں کسی کا بھی حصول نہیں ہے کہ آدھا ادھر آدھا ادھر وہ تو کہیں کبھی نہیں ہوتا یا تو پورے ادھر ہو جائیں یا پھر پورے اہل سنت والجماعت بن جائیں تو اہل سنت والجماعت کے ہاں یہ سبیلیں لگانا یہ جائز کام نہیں ہے کیونکہ قرآن و سنت سے اس کا ثبوت نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کسی کو شربت پلا رہا ہے پانی پلا رہا ہے تو پانی پلانا تو بڑا اچھا کام ہے پانی پلانا اچھا کام ہے پورے سال کسی دن کو خاص کر لینا یہ اچھا کام نہیں ہے تو اس سے بدت کی تائید ہوتی ہے تو اگر کوئی پیاسہ آپ کو نظر آتا ہے تو محرم میں ہو تو محرم میں بھی پلائیں سفر میں ہو تو سفر میں بھی پلائیں لیکن کوئی پیاسہ نہیں ہے تو جیسے آپ پورے سال سبیلیں نہیں لگاتے تو محرم میں بھی نہ لگائیں آپ کیونکہ اگر آپ پورے سال نہیں لگاتے محرم میں لگا رہے ہیں تو اس کی علامت ہے آپ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے خاص ویلیو دے رہے ہیں تو اس ویلیو کی آپ کے پاس قرآن و سنت سے دلیل ہونی شئی ہے دلیل نہیں ہے تو ہمارے پاس دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا حادا ما لیس منہو فہوا رد وفی روایت فہوا مردود جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز لے کر آئے گا نبی نے فرمایا وہ مردود ہے ہم نہیں اس کو ایکسپ کریں گے تو اس لیے بھئی ہم تو اس حدیث کو فالو کرتے ہیں آئین لی آپ حضرات سے گزارش ہے ہاں کوئی پورے سال سبیل لگا کے بیٹھا ہو تو وہ محرم میں بھی لگا لے کیوں وہ اس لیے کہ وہ محرم کو الگ سے فضیلت نہیں دے رہا سبیل کے حوالے سے بلکہ وہ کہہ رہے بھئی میں تو پورے سال لوگوں کو پانی پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلاتا ہوں میں تو پورے سال شرمت پلاتا ہوں تو محرم میں بھی پلاتا ہوں لیکن ایک آدمی سال کے گیارہ مہینے نہیں پلاتا صرف محرم میں سبیل لگا کے بیٹھا ہے اس کا مطلب وہ اس مہینے کو سبیل کے حوالے سے زیادہ ویلیو دے رہا ہے اس ویلیو کے لیے میں نے کہا دلیل چاہیے دلیل آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو پھر وہ حدیث ہے جو ہمارے دین میں نئی چیز اجات کرے گا تو وہ چیز مردود ہے اس لیے اس عمل سے بھی اجتناب کریں دیکھیں جنت میں جانے کے لیے ہمیں وہ کام کرنے پڑیں گے جو اللہ رسول نے بتائے ہیں اور اس میں اپنی طرف سے ایڈیشن کرنا یہ ناجائز ہے اس عمل کو شریعت میں بیدات سیئیہ کہا جاتا ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت کرے